پاکستان اور افغانستان کے کرکٹ میچ کے دوران جو شائکین اور کھلاریوں کا رویہ تھا اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر اور میڈیا کے اوپر ایک نئی بحث چل پڑی ہے پاکستانی فاسٹ بولر شوہب اختر نے اس حوالے سے کچھ کہا اور افغانستان کے جو سابق چیف اگزیکٹیو ہیں ان کی کرکٹ کی باڈی کے انہوں نے اس کا کوئی جواب دیا کچھ ہمارے اپنے دانشور جو ہیں وہ پاکستانیوں کو کیا کہہ رہے ہیں میڈیا کس طرح اس کو ریپورٹ کر رہا ہے ایک س ایڈیٹ سٹوری کو اس حوالے سے تفصیلات آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا اسلام علیکم امیدے کے جی آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے گزشتہ روز جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ہوا تھا میچ تو بڑا زبردست تھا لیکن اس وقت جو میڈیا کے اندر بحث چل رہی ہے مختلف شخصیات جو اس کے اوپر کومنٹ کر رہی ہیں وہ کرکٹ سے زیادہ جو دیگر وہاں پہ ہمیں سینز دیکھنے کو ملے اس کے اوپر کومنٹ سو رہے ہیں اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پکچر شیئر کی جناب ای ایس پی این کرک انفو نے اور انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے سینز وہاں پہ آج ہمیں سٹیڈیم سے نظر آئے جو نہیں آنے چاہیے تھے یہ ٹویٹ بھی اس کی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو کھلاری ہیں اس نے بلہ گمارہ ہے اور وہ ایک طرف سے دھکا بھی دے رہا ہے افغان کھلاری کو یہ ٹو ہم نے ہے تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پاکستانی جو پلیئرز ہیں انہوں نے کوئی ایسا رویہ اپنایا ہوا تھا لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا اور اس کے اوپر پھر شوہ بختر نے ٹویٹ کی جو ای ایس پی این کرک انفو ہے ان کو ٹیک کیا اور ٹویٹ کی شوہ بختر نے کہ بائس اور ایک سائیڈ کی آپ انسیڈنٹ دکھا رہے ہیں ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا آپ جو ہے نا پلیز کم آن گائز آپ جو ای ایس پی این کرک انفو ہیں مطلب کچھ اپنے نام کا خیال کریں تو شوہ بختر نے یہ ان کو کوٹ کر کے یہ ٹویٹ کی کہ جناب ایک سائیڈ سٹوری نہ دکھائیں یہ دکھائیں کہ کس قسم کا رویہ تھا افغان کھلاڑیوں کا وہاں پہ اور کس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے تھے اچھا اس کے ساتھ شوہ بختر نے ایک اور ٹویٹ بھی کی شوہ بختر نے جناب ٹویٹ کی کہ یہ دیکھیں یہ افغان جو شائقین ہیں یہ کیا حرکت کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھی کو پاکستانیوں پہ کرسیاں پھینک رہے ہیں کرسیاں توڑ رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے شوہ بختر نے بھی اپنی سٹویٹ میں کہا کہ یہ ایک پہلے بھی ہو چکا اور برطانیہ جیسے ملک میں بھی یہ ہوا ہے جب بھی پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے I don't know میچ کے اندر اگین میں یہ کہتا ہوں پہشن ہونا چاہیے یہ نفرت نہیں ہونی چاہیے اتنی نفرت تو اس کا ذکر شوہ بختر صاحب نے بھی کیا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا اور اس میں انہوں نے جو افغانستان کے کرکٹ کے جو باڈی کے چیف اگزیکٹیو ہیں سابق چیف اگزیکٹیو شفیق صاحب ان کو بھی ٹائگ کیا کہ جناب یہ طریقہ کار بہتر نہیں ہے یہ گیم ہے اس کو گیم کی طرح کھیلنا چاہیے آپ کا جو کراؤڈ ہے اور آپ کے جو پلیئرز ہیں ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اسی وجہ سے سیکھنے کی کیوں ضرورت ہے کیونکہ اگر وہ گیم میں گرو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی ٹیم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ بڑا امپ کی انہوں نے کہا کہ جی آپ کنٹرول ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتے کراؤڈ کے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کرکٹ کے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں پہلے بھی ملٹیپل ایسے واقعات ہوئے ہیں آپ نے اگر ہمارا جو ہے وہ رویہ دیکھنا ہے تو آپ ان کھلاڑیوں سے پوچھیں جو ہمارے ساتھ کام کر چکے ہیں جو پاکستانی کھلاڑے ہیں کھلاڑی ہیں جو ادھر کوچنگ ویرہ کر چکے ہیں ان کو ہم نے کیسے ٹریٹ کیا اور آخر میں انہوں نے کہا بات کو نیشن پہ مت لانا مت لینا بھئی اس پہ نیشن کو وہ کدھر لے کیا ہے نیشن کے کیا وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے اس طرح انٹرنیشنل کھلاڑیوں کا یہ رویہ ہوتا ہے اور ان کے فینس کا یہ رویہ ہوتا ہے تو یہ اپروچ شو کرتا ہے کہ آگے سے جو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بلکل اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی پاکستانی کرے افغانی کرے کوئی بھی کرے انڈین کرے نہیں ہونا چاہیے گیم میں تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہ تو ای انہوں نے تو جسٹیفیکیشن پیش کر دی ٹھیک ہے ان کی ٹیم ہے ان کا بنتا ہے وہ کر بھی دیں اپنی ٹیم کا دفاع بھی کریں لیکن پاکستان میں جو کچھ دانشوار ہیں وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہمارا وہاں پہ جو کردار تھا بھئی اس کے اس وقت اس کا کون سے کردار کی بات ہو رہی ہے گیم کے میدان میں ایک چیز ہو رہی ہے اس میں آپ گیم کھیل رہے ہیں باقی مقلب اس وقت کے جناب انیس سو ستر میں یہ ہوا تھا تو بیاسی میں وہ ہوا تھا وہ ساری چیزیں تو نہیں ہے نا اس وقت اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو فورن افیرز کمیٹی کے سربراہ ہیں پارلیمنٹ کی محسن داوڑ صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ کرکٹ میچ کو پاکستانی جو ہیں وہ ایز ایکسکیوز کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ نسلی تاثب کا مظاہرہ کرنا چاہا کر رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ یہ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے انتہائی بڑی بے شرمی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو دہائیوں پرانی سٹیٹیجک ڈیپتھ والی پولیسی ہے اور ادھر ادھر انٹروینشن ہے اور مس اڈوینچرز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ افغانس جو ہیں ان کو پرابلمز ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں اب جو ہے نا اپنا آپ کا اپنا کردار کو دیکھنا چاہیے بیفور افغانوں کے حوالے سے کوئی بات کرنے یا ان کو بلیٹل کرنے سے پہلے بھئی یہاں پہ وہ تو بات ہوئی نہیں رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور برطانیہ کی ہسٹری نہیں ہے پاکستان اور بھارت کی ہسٹ نہیں ہے ہمیں نہیں پتا ہم کشمیر پہ کلیم کرتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی کشمیر پہ کلیم کرتے ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں اور کس حد تک جنگیں ہوئی ہیں لیکن کھیل کے میدان میں ایسا رویہ اور اس پہ پھر اپنے جو ہے دیکھیں دانش پری اور یہ ساری چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن کچھ وقت ایسا ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑی سی بندے کو گنجائش نکالنی چاہیے باقی اگین جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارے افغان قوم نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ بھی بلکل غلط ہے یہ دیکھیں چند لوگ ہیں یہ پوری قوم کو تو ریپریزنٹ نہیں کرتے نا جس طرح چند لوگ آپ پاکستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے اسی طرح چند لوگ جو ہیں یہ بھی پوری افغان قوم کو ریپریزنٹ نہیں کرتے تو اس طرح بھی جس طرح کہتے ہیں بلینکٹ کرٹیسزم وہ بھی نہیں کرنا چاہیے جنرلائزیشن بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن یہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر آئی سی سی کو اور انٹرنیشنل باڈیز کو بھی دیکھنا چا یہ دنیا بھر میں فٹبال ٹیموں کے فین اگر میس بہیپ کریں نا تو اس ٹیم کے اوپر پینلٹی پڑتی ہے یا تو فینس کو آنے کی اجازت نہیں دی جاتی یا اس ٹیم کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو ہم کھیلنے نہیں دیں گے تو یہاں پہ جو حرکتیں ہیں میرا نہیں خیال کہ اگر یہی چیزیں چلتی نہیں تو اگلی دفعہ جو ہے پھر مزید اور لڑائی ہوگی اور اس کے اوپر مطالبہ کیا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستانی کھیلانیوں کے اوپر بین لگا دو یہ میں مزاک نہیں کرنا یہ جناب اس طرح کے مطالبات کی جا رہے ہیں کہ پاکستانی کھیلانیوں کے اوپر بین لگا دیا جائے کیونکہ غلطی ان کی ہے پر اینیوے دیکھیں یہ کھیل کا میدان ہے اس کو کھیل کے میدان کو کھیل لی رہنے دینا چاہیے اور میدان کے اندر پرفارم کرنا چاہیے اس کے بعد پھر پاکستانی کھیلانیوں کا جو رویہ تھا میج کو جیتنے کے بعد میرے خیال میں وہ بریکل جسٹیفائیبل تھا کوئی انہوں نے کوئی جا کے لڑائی تو نہیں کی پر غصہ انہ انہوں نے دکھایا فسٹریشن جو ان کو تھی غصہ جو تھا ان کو انہوں نے وہ دکھایا اور جوش ہونا چاہیے افغان کھلاری بھی جوش دکھائیں پاکستانی کھلاری بھی جوش دکھائیں جوش سے ہی تو میچ بنتا ہے لیکن نفرت سے جو ہے نا گیم نہیں بنتی ہے نفرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا گیم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کم از کم تو میرے خیال میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جو یہ اس میں کرتا درتا ہیں افغان کرکٹ کے جو لوگ ان کو کو کوچنگ کر رہے ہیں ہمارے اپنے لوگ وہ بھی ان کو بتائیں کہ یار یہ کوئی مطلب اب بز کشی تو نہیں کھیل رہے نا یہ کرکٹ ہے اس میں تھوڑے سے کوئی وہ آپ نے کرنا ہے تھوڑا بہت نا ایک جنٹلمنز گیم ہے یہ اور باقی جو پاکستان کے لوگان بہت زیادہ پوری قوم کو جی جو پاکستان میں افغان ہیں ان کو یہ کر دو ان کو وہ نکال دو ان کا یہ میرے خیال میں یہ بھی زیادتی ہے یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں لیکن ایک پیٹ بھان رہا ہے اور افغان ٹیم کو اس حوالے سے سوچنے کی ضرورت ہے اور ان کے جو افیشلز ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے اور جب وہ بہیو کریں گے تو پھر وہ کراؤڈ بہیو کریں گے اس لیے کہ یہاں پہ بہت سالے لوگ کریں جی کراؤڈ یہ کر رہے ہیں کراؤڈ اس لیے کرتا ہے کراؤڈ اپنے کھلاڈیوں کو دیکھتا ہے اگر پاکستانی کھلاڈی بھی اسی طرح کی حرکتیں کریں گے تو پاکستان کے بارشائقین بھی یہی حرکتیں کریں گے تو کراؤ� ڈسیپلن میں تمیز میں ہے تہذیب میں ہے کہ ان کو تھوڑا سا ڈسیپلن سکھائیں تھوڑی تہذیب سکھائیں کہ بھائی اس طرح اس طرح تک نہیں جاتے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے باقی انسیڈنٹس چھوٹے موٹے ہو جاتے لیکن ہر دفعہ یہ مناسب نہیں ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت شکریہ thank you so much موسیقی